اور حکومت کی جانب سے روٹی کے قیمت کم ہونے کے باوجود بھی تندور مالکان روٹی کی قیمت کم کرنے سے انکاری ہیں ہمارے ساتھ سرا سرا ظلم ہے یہ مہنگا ریڈ پر خریدہ ہوا ہے سستہ بیچنا پڑھ رہا ہے تندور اسوسییشن کی ہرطال پانچ میں روز بھی جاری ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ سب میں امید کروں گا کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب خالد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دو تین دنوں میں پورے پنجاب میں جو تندور کے حضرات ہیں مالکان ہیں انہوں نے ہرطال کیوئی تھی اور تندور جو بند تھے اسی کے لیے آج ہی تندور کھلے ہیں اور میرے ساتھ ایک تندور کے مالک ہیں جو کہ میں ابھی نیو سیٹی فیز ٹو میں ہوں واک انٹ میں اور میرے ساتھ ایک تندور کے مالک ہیں ان سے میں تھوڑی سی بات کروں گا اور ان سے جو یہ سارا کچھ اشیو ہوا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم پوچھیں گے اور وہ آپ تک ہم پہنچائیں گے السلام علیکم سر کیسے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں ماشاءاللہ سے عبدالباسد نام عبدالباسد تو عباسد بھائی جو سب سے پہلے جو دو تین دنوں سے تندور بند تھے گزشتہ اس کے بارے میں کیا اس کی ریزن ہے کیوں بند تھے یہ بس وہ ریٹ کا ایشو چالا تھا گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ سستے ریٹ پر روٹی سیل کریں لیکن ہمیں وہ گیس میں کوئی ریایت نہیں مل رہی یہ آٹا میں اتنا خاص ڈسکاؤنٹ نہیں آ رہا دو تین سو روپیا بیک کے ساتھ ڈاؤن کی ہے تو وہ اس میں کوئی اچھی پروگرس ہماری نہیں آتی اور لاؤس میں جا رہا ہے ہمارے سیئی تو یہ جو حکومت کی طرف سے بیان آیا ہے کہ روٹی سولہ روپے اور نان بیس روپے کا آپ سیل کریں اس پہ آپ کے مطابق کس حد تک پورے پنجاب میں عمل کیا جا رہا ہے بس ابھی چل رہا ہے تقریبا فیفٹی فیفٹی ہے اتنا کوئی اس میں وہ کیسی نہیں ہے فرلمر برامر نہیں ہوا تو مطلب ابھی تک اس پورے ابھی جو یہ فیصلہ ہے یہ فائنل فیصلہ نہیں ہوا جی فائنل فیصلہ نہیں ہوا عمل طور ہے لیکن لاؤس ہے اس میں دکاندار جو پی ہے غریب تفقیہ ظاہر ہے اسی میں آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ سوال اگ اٹھایا تو آپ کے مطابق روٹی اور نان کی کیا پرائس ہونی چاہیے جس میں ایک تندور مالکان کو بھی تھوڑا سا منافع ہو کم سے کم اٹھارا روپے تو ہو روٹی کا ریٹ اس میں بھی اگر ہمیں آٹے میں ریلیف ملتا ہے ہمیں ایل پی جی بھی ریلیف چاہیے سوئی گیس ہے صرف ایک آٹا ہی تو نہیں ہے ہمیں سوئی گیس کے ریٹ ہمارے آپ دیکھیں اتنے کمرشل کے اتنے تیز ہیں ایل پی جی لے کے اتنے اس کے ریٹ اتنے تیز ہیں اس سے اٹھ کے پھر شاپس کے رینٹ ہے پچاس پچاس ہزار روپے ہم رینٹ دے رہے ہیں بلکل وہ اتنا کچھ منیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جتنا بھی حکومت کے طرف سے جو ایک بیان آیا کہ روٹیوں کا ریٹ یہ سولہ روپے کریں یا نان کا ریٹ بیس روپے کریں اس کے مترادف جو انہوں نے دوسری طرف آپ کو آٹے میں یا گیس میں یا کسی اور رینٹ میں آپ کو کوئی ریلیف نہیں دیا نہیں سر آٹے میں ریلیف دیا لیکن مائنر سا ریلیف ہے سر اس سے یہ سب کچھ کبر نہیں ہو سکتا ہمیں گیس پہ ریلیف چاہیے لپی جی پہ ہمیں ریلیف چاہیے ہمارے رینٹ میں کوئی ہمیں ریلیف چاہیے سب چیزیں سر ان کو منیج کرنا پڑتا ہے سب کو ساتھ دیکھنا پڑتا ہے صرف ایک آٹے کی وجہ سے یہ سب سسٹم نہیں اگزیکلی ساتھ آپ نے اپنے جو سیلز بینن ان کو سیلریز وغیرہ بھی ان چار لڑکیاں کام کرتے ہیں اچھی سیلری دیرنی پڑتی ہے پھر ان کو فیسلیٹیز یہاں پہ سب کچھ ہمیں ہی منیج کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے ایکزیکلی تو جانے سے پہلے آپ اپنی طرف سے ایک ایز امالک ہو کے آپ جانے سے پہلے آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سر میں حکومت کو یہی کہوں گا کہ ہم بھی غریب لوگ ہیں مضبور لوگ ہیں کوئی اتنے وہ تو نہیں ہے تو کچھ ایسا راز تک تیار کریں کہ ہمارے لگ بھی نظام چلتا رہے اور پبلک کا بھی سسٹم چلتا رہے ہمیں بھی کوئی ریلیف دیں گیس میں ریلیف دیں الپی جی میں دیں تو چلے جس سے گورنمنٹ صاحب کا نظام چلتا رہے عوام کا بھی چلے ہمارا بھی سسٹم چلتا رہے بلکل بے شک بہت شکریہ جی آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں تو بیورز یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی میں صرف یہی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میرا صرف جو میرا جو حکومت کو پیغام ہے وہ یہ یہ کہ جس طرح انہوں نے ایک دم ایک آرڈر جاری کیا روٹی سولہ روپے اور نان بیس روپے کریں عوام کو ریلیف دینے کی بات کی جو کہ بہت اچھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے پوائنٹس ہیں ان کی طرف بھی ان کو زیرے گوھر ان کو عمل ان پر کرنا چاہیے کہ جو باقی چیزوں میں جن چیزوں کو استعمال کر کے یہ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں جیسے کہ گیس کے پرائیسز کم کریں اور رنٹ کی پرائیسز جو ہیں وہ کم کریں اور بھی جو آٹے کی پرائیسز ہیں باقی چیزوں میں بھی جب تک ریلیف نہیں ملے گا تب تک یہ آگے عوام کو ریلیف نہیں دے سکیں گے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ سے ملقات ہوتی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ سیال رکھئے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ